بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک ایڈوائز کی تھی کہ دیل آپ ایک ٹیچر ہیں کبھی بھی اپنے سیمینار یا لیکچر میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس پر اللہ کے فضل سے عمل کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں انشاءاللہ اس سیمینار میں میں آپ کے سامنے وہی باتیں پریزنٹ کروں گا جن پر اللہ کے فضل سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے جو سیمینار ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ایکیڈیمیا انڈسٹی اور سوسائیٹی میں کلٹر ڈیولپ کر سکیں مسک مسکرانے کا اور ہنسلہ افضائی کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانہ تمہارے لیے صدقہ ہے ایک صحاب کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ اس کی میت کے پاس بیٹھے آزور زور سے رو رہے تھے اور ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے تم مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی تم مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی قریب ہی دو عورتیں کھڑی آپس میں بات کر رہی تھیں ایک کہنے لگی دیکھو یہ بیچارہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا تھا اگر مجھے اس کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتی یہ صحاب جو تھے انہوں نے یہ بات سن لی وہ پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم مجھے گھر نمبر چار گلی نمبر گیارہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی آپ سے ہمبل لیکویسٹ ہے کہ اس سمینار میں اپنے چہرے پہ سمائل لکھیں اور ہونسلہ افضائی کریں اور ہونسلہ شکنی سے بچیں شوہر بیوی سے تم ویسی روٹیاں نہیں پکاتی جیسی میری امی پکاتی تھی تو بیوی نے آگے سے جواب دیا آپ بھی ویسا آٹا نہیں گونتے جیسے آپ کے اببا گونتے تھے تو ہمبل لیکویسٹ ہے کہ ہم ایک حیبٹ بنائیں کہ اپنے چہرے پہ سمائل لکھیں اور لوگوں کی ہونسلہ افضائی کرتے رہیں آپ سے ایک ہمبل قویسٹن ہے کہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ لائف اس اکول ٹو ٹیکنیکل سکیلز پلس ہیومن انجینئرنگ کینلی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس میں کتنے پرسن ٹیکنیکل سکیلز ہیں اور کتنے پرسن ہیومن انجینئرنگ ہے جی پلیس آپ کی فائنیشل سکسس سے اس کا پندرہ فیصد بھیس کرتا ہے آپ کی ٹیکنیکل نولیج پہ جو آپ سکول کالیج یونیورسٹی یا ڈیفرنٹ پورسی سے ایکوائر کرتے ہیں اور جو آپ کی فائنینشل سکس ہے اس کا پچاسی فیصد بیس کرتا ہے آپ کے ہیومن انجننگ سکلز پہ اور اگر آپ ہیومن انجننگ سکلز سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی انکم سات سو فیصد تک انکریز کر سکتے ہیں تو ہیومن انجننگ کیا ہے آپ کی ایبیلیٹی کہ آپ لوگوں کو لیڈ کر سکیں ان کے لیے بات کر سکیں جس کو وہ فالو کریں اور اپنے آپ کو ایمپروف کریں آپ کی ایبیلیٹی کہ آپ لوگ کو انسپائر کر سکیں اور لوگ وہ کام بھی کریں جو شاید آج سے پہلے انہوں نے نہیں کیے آپ کی ایبیلیٹی کہ آپ کا لوگوں کے اوپر انفیونس ہو اور وہ آپ کے لیے وہ کام بھی کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کریں لیکن وہ کام کرنے کے لیے انہیں آپ کو کہنا نہ پڑے ایک سچی سٹوری ہے اور لطیفہ بھی ہے آئنسٹائن نے جب اپنی مشہور تھیوری ایس ایکول ٹو ایم سی سپیر دی تو وہ دنیا کی بہت ساری ٹاپ کی انیویسٹیز میں لیکچر دینے گئے ایک دفعہ کو ایک ایسی انیویسٹی میں انوائٹڈ تھے کہ جہاں پہ لوگوں نے آئنسٹائن کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا یہ بات ان کے ڈرائیور کو پتا چلی تو اس نے ہمبلی ریکویسٹ کی کہ آپ کا سیمینار آپ کا لیکچر میں اتنی دفعہ سن چکا ہوں کہ مجھے خود بھی زبانی یاد ہو گیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آئنسٹائن بن کے اس دفعہ لیکچر دے دوں انیویسٹی والوں نے آپ کو تو پہلے دیکھا نہیں ہے آئنسٹائن نے کہا ٹھیک ہے وہ ڈرائیور گیا اور اس نے بالکل صحیح لیکچر ڈیلیور کر دیا اس میں کوئی ایرر نہیں دی لیکن جب کوئیسٹن آنسر سیشن شروع ہوا تو پہلا سوال ہی بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھا جس کوئی بالکل بھی ڈرائیور کو سمجھ نہیں آئی لیکن وہ بہت پرسکون رہا اور ڈرائیور نے سوال سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سوال تو بہت ہی زیادہ آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میرا ڈرائیور بھی اس کا جواب دے سکتا ہے اور وہ گیا اور جا کے پھر آئنسٹائن کو لے کر آئے تو اگر ہم اپنے سٹوڈنٹس پر ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ہیومن انجنگ سکلز کے لیے بھی محنت کریں تو امید ہے کہ ان کی پرفارمنس آپٹیمل ہوگی اس سمینار کے پہلے سیکشن میں میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارا ایڈکیشن سسٹم ہے اس میں جو کرنٹ اپروچ ہے وہ کیا ہے آپ سے سوال ہے کہ ہاو ڈو سٹوڈنٹس لرن کہ تالیب علم کیسے سیکھتے ہیں کینڈلی آپ میں سے کوئی بتائے گا امید ہے جی پلیس جی سر دیکھ کے سن کے سائکولوجیکل نسلچ یہ کہتی ہے کہ سٹوڈنٹس do not learn by what they are taught اور told تالیب علم کچھ سے نہیں سیکھتے جو آپ انہیں پڑھاتے ہیں یا بتاتے ہیں سٹوڈنٹس learn by observing the environment they are in تالیب علم اس محول سے سیکھتے ہیں جس میں وہ ہوتے ہیں اگر ہم تالیب علم کو جو بات بتا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے اور جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے تو تالیب علم ہماری بات کو فالو نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمارے عمل کو فالو کرے گا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو موضع اصادر کرام ہیں وہ اپنے تالیب علموں کے لیے ایک practical role model ہوں لطیفوں سے بہت کو سیکھا بچے معصوم ہوتے ہیں ایک بچے سے اس کی ممہ نے پوچھا کہ یہ دروازے پہ گندے ہاتھ کس نے لگائیں ہیں تو بچے نے معصومیت سے کہا ممہ مجھے نہیں پتا میں تو ہمیشہ لات مار کے دروازہ کھولتا اسی طرح ایک بچہ اپنی دوست کے گھر کھانے پہ انوائٹڈ تھا تو دستر خان سے چمچ ساف کر رہا تھا تو دوست کی والدے نے کہا بیٹا آپ اپنے گھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو بچے نے کہا نہیں آنٹی ہمارے گھر میں چمچ ساف ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور لطیفہ پڑھ رہا تھا بچے نے اپنے ابو سے پوچھا ابو مرد کون ہوتا ہے تو اس کے ابو کہنے لگے کہ جس کا گھر میں روب ہوتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کا کہنا مان دیں تو بچے نے ماں سویمیت سے کہا کہ ابو پھر میں بڑا ہو کے امی کی طرح مرد بن ہوا اسی سے کنیکٹڈ میرا آپ سے اکلا question ہے کہ جو ہمارا current education system ہے اس کا main focus کیا ہے کیا لی ایک ورڈ میں کوئی بتائے گا جی جی پلیس جب بچے سکول جاتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں جتنے زیادہ اچھے مارکس سکول میں ہوں گے اتنے اچھے کالیج میں جائیں گے جتنے اچھے کالیج میں مارکس ہوں گے اتنے اچھے یونیورسٹی میں جائیں گے اور اتنے اچھے جاب ملے گی اتنے اچھے لائف اور کیریئر ہوگا بچہ جب ماسٹرز کرتا ہے تو عام طور پر اس کی عمر بائیس سال ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بائیس سال تک ریپیٹیٹلی نمبر ہی سنتا ہے ہم اسے فردر رین فورس کرتے ہیں اگر بچہ اچھے نمبر لے کر آتا ہے تو اس کو انعام دیتے ہیں سیلیبریشنز کرتے ہیں اور اگر بچہ اچھے نمبر نہیں لے کر آتا تو اس کو پنش کرتے ہیں ہیومن سائکولوجی ہے کہ جس چیز پہ آدمی کی جانمال وقت لگتی ہے جس کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے مثلا اگر اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسیوں کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے حالانکہ دونوں ہی بچے ہیں تو یہ بچہ بائیس سال تک نمبرز پہ محنت کرتا ہے اور وہ نمبرز مارکس کی شکل میں ہوتے ہیں پائیس سال کے بعد جب یہ انڈسٹری میں آتا ہے تو یہ نمبر منی یعنی پیسے میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلان کا بچہ یا فلان کی بچی اتنے زیادہ پیسے کمارے ہیں تو تم کیوں نہیں کمارے اور وہ نمبرز مزید بڑھانے میں لگ جاتا ہے جب یہ تیس سے پینتیس سال کا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے والدین بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے خدمت کرے گا لیکن اسے تو ایک ہی سبق بتایا گیا ہے کہ نمبرز زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ اور ایسے کاموں سے بچو جن سے نمبر کم ہوتے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت ہے اس کے لیے جو میں پین لوں گا اس میں نمبرز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور وہ اس کو ایوائیڈ کرنے لگتا ہے جب انسان کی زندگی کا فوکس اور مقصد صرف نمبرز ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے موقعوں پر انفیر مینس بھی استعمال کرتا ہے آپ کی طرف ضرور آتا ہے ایک خاتون اپنے شوہر کے پاس آئیں ان کے معاشی حالات خراب ہو چکے تھے اور شوہر پریشان بیٹے تھے تو ان اس نے ہیرے کی انگوٹھی اپنے شوہر کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بہت مہنگی اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی مجھے گفٹ کی تھی اب ہمارے گھر کے حالات اچھی نہیں ہیں کائن لی آپ اسے بیچ کے خرچہ چلا لیں تو یہ سن کے شوہر رونے لگا بیوی نے کہا آپ رویں مت یہ آپ ہی نے خرید کے دی تھی کوئی بات نہیں آپ اسے استعمال کر لیں مجھے پھر اور لیں دیجئے گا تو شوہر روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کے عصار اور قربانی پہ نہیں رو رہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ انگوٹھی نکلی ہے اسی سوال سے کنیکٹڈ آپ سے اگلا سوال ہے کہ وہ طالب علم جو اپنا فوکس نمبر گیم پہ رکھتے ہیں تو وہ ایڈ ڈی اینڈ آف تی ڈی کس قسم کے سوڈنٹس بن کے نکلتے ہیں کس قسم کے ہیومن بینگز بن کر نکلتے ہیں جی پلیس کوئی بتائے گا جی پلیس مرد بھی سوچ ہو انبیلنسٹ ہیومن بینگز سندگی میں پیسے کی امپورٹنس ہے لیکن پیسے کی اتنی اہمیت ہے جتنی گاڑی میں پیٹرول پیٹرول ہمیں چاہیے ہے تاکہ گاڑی چلتی رہے لیکن گاڑی کے اور بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے مقصد ہیں مثلا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنا گروسیر کیلئے جانا کسی بیمار کو امرجنسی میں ہاسپٹل پہنچانا لیکن اگر گاڑی کا صرف ایک مقصد بنا لیے جائے اور وہ ہے پیٹرول اکٹھا کرنا گھر سے گاڑی پیٹرول پمپے گئی پیٹرول کا کین خریدا گاڑی میں رکھا گاڑی دوبارہ گھر لا کے کھڑی کر دی اس کے بعد گاڑی گھر سے پھر پیٹرول پمپ گئی پھر پیٹرول کا کین لیا گاڑی میں رکھا اور گاڑی پھر گھر آ کے کھڑی ہو گئی صرف ایک ہی پرپس ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیٹرول اکٹھا کیا جائے اب سیٹوں میں بھی پیٹرول چھتے بھی ڈگی میں بھی بونٹ پہ ہر جگہ پیٹرول ہی پیٹرول اور ایک تیلی آئی اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سنتا تھا کہ پیسے ہوں تو سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن اگر آج آپ لوگوں سے ملیں تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ پیسے لے کر پھر رہے ہیں لیکن اچھا علاج نہیں ہو پا رہا اچھی تعلیم نہیں مل رہی خالص دودھ نہیں مل رہا آپ دیکھیں کتنے سارے پروبلم سوسائیٹی کے اندر آرائز ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا میم جو مقصد ہے وہ صرف نمبرز کو بنا لیا ہے چاہے وہ مارکس کی شکل میں ہو اور آگے چل کے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو اور جو یہ انبیلنس بیہیویر ہیں یہ بہت جگہوں پر نظر آتے ہیں میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا ایک صحافی ایک کسان کا انٹرویو کرنے کیلئے گئے تو انہوں نے اس سے سوال پوچھنے شروع کیے کہ آپ اپنے بکروں کو کہاں بانتے ہیں تو کسان نے کہا کون سا بکرہ کالا یہ سفید تو صحافی نے کہا کالا تو اس نے کہا اسے میں کمرے میں بانتا ہوں اس نے کہا سفید کہتا اسے بھی کمرے میں بانتا ہوں پھر صحافی نے پوچھا آپ اپنے بکروں کو کیا کھلاتے ہیں اس نے کہا کون سا کالا یہ سفید تو صحافی نے کہا کالا اس نے کہا کہ میں اس کو گھاس کھلاتا ہوں اور سفید کہنے کہ اس کو بھی گھاس کھلاتا ہوں پھر اس نے صحافی نے پوچھا آپ اپنے بکروں کو کیا پلاتے ہیں تو اس نے کہا کونسا کالا یا سفید صحافی نے کہا کالا تو اس نے کہا میں اسے چاہے وہ پانی پلاتا ہوں اور صحافی نے پوچھا سفید اس نے کہا اسے بھی پانی پلاتا ہوں تو اتنے تک صحافی بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نلائک آدمی جب آپ دونوں بکروں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرتے ہیں تو مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کالا یا سفید تو وہ کسان کہنے لگا کیونکہ کالا بکرہ میرا ہے تو صحافی نے پوچھا اور سفید تو کسان نے کہا سفید بھی میرا ہے اگر میں پہلے پارٹ کو یہاں پہ summarize کروں تو ہم نے understand کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا current education system ہے وہ basically numbers پہ focus کرتا ہے اور جب سارا focus numbers پہ ہو جائے تو جو اس کا outcome آ رہا ہے وہ unbalanced human beings ہیں اس کے ساتھ ایک important چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو current era ہے اس کے اندر teaching اور learning میں main challenges کیا آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آج سے 30, 40, 50 سال پہلے ہم چلے جائیں تو یہ challenges نہ ہو آپ سے ایک humble question ہے کہ آج کے دور میں جب students learn کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے بڑا challenge کیا face کرنا پڑ رہا ہے kindly کوئی ایک word میں بتائے گا جی جی please ڈی ورشن جی distractions میرے اسپیکٹر ہزے ساتھ فرماتے ہیں کہ سورج میں بہت آگ ہے لیکن سورج سے کبھی آگ نہیں لگی کیوں کیونکہ سورج کی جو ریز ہیں وہ scattered ہیں اگر ہم ایک میرر لیں جو ریز کو فوکس کرتا ہے اور اس کے نیچے ایک کاغذ رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے اس میررر کو hold کر کے رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ کاغذ میں آگ لگ جائے گی فرمایا ہر انسان سورج ہے لیکن آگ نہیں لگ رہی اس سے بڑا کام نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے اس وقت آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سب سے بڑا پروگلم ہم اپنی سوشل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں کیا فیس کر رہے ہیں کوئی بتائے گا جی کیا ہے اکارڈنگ ڈو ریسرچ وہ پروگلم ہے فرگمنٹیڈ کنسٹیشن کہ ہم لانگ سپینس کے لیے فوکس نہیں کر پارے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم ہر چار اشاریہ تین منٹ کے بعد اپنی ڈیوائسز کو چیک کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارے کام میں پروڈکٹیوٹی بھی نہیں آرہی کوالٹی بھی نہیں آرہی فور ایزمپل اگر آپ میں میررر کو ٹین منٹس کے لیے ہول کر کے رکھنا ہے تاکہ سورج کی ریس فوکسٹ ہو جائیں اور نیچے کاغس میں آگ لگ جائیں لیکن آپ نو منٹ کے بعد آٹھ منٹ کے بعد ساڑھے نو منٹ کے بعد اس میررر کو ہلا دیتے ہیں تو آپ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں کاغس میں آگ نہیں لگے گی اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈاسکنگ چھوڑ دیں اور ایک وقت میں ایک کام کریں اور فوکسٹ ہونا سیکھیں میرا اس پہ ہمیشہ ایک فیوریٹ لطیفہ رہا ہے جس نے مجھے ہمیشہ فائدہ دیا ہے ایک بچہ پارک میں ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا اس بینچ کے دوسرے ایک پونے پہ خاتون بیٹھی دی بچے کے ہاتھ میں ایک شوفر تھا اور اس میں سے ایک کے بعد دوسری کینڈی نکالی تو وہ کھا رہا تھا تھوڑے دیر بعد اس خاتون نے کہا تمہیں پتہ جو زیادہ ٹافیاں کھاتے ہمار کم ہوتی ہے تو بچے نے کہا آنٹی آپ کو پتہ ہے میری نانو کی عمر ایک سو پانس سال تھی تو خاتون کہنے لگیں کہ وہ ٹافی کم کھاتی ہوں گی تو بچے نے کہا نہیں آنٹی وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی آپ سے اکلا پوششن ہے کہ what is the biggest addiction after drugs جی کائنلی کو بتائے گا ایک بڑی میں کائنلی جی technology is the biggest addiction after drugs research ہی کہتی ہے کہ ہمارے brain میں ایک neurotransmitter ہے جسے dopamine کہتے ہیں اور یہ associated ہے happiness and player کے ساتھ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے ہمیں reward ملتا ہے motivation ملتی ہے جسے ہم enjoy کرتے ہیں تو dopamine release ہوتا ہے اور ہم happiness اور player feel کرتے ہیں social media apps اور جو دوسری web apps ہیں انہوں نے اس phenomenonے کو capture کیا اور ایسی apps بنائی ہیں which are addictive in nature fresh content لائے جاتا ہے نئی ویڈیوز لائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ enjoy کرتے ہیں اور dopamine release ہوتا ہے لیکن dopamine کے ساتھ ایک problem ہے کہ اگر اس کی excessive dose release ہو جائے تو it causes addiction جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ارس کیا کہ ہم ہر چار ایشاریہ تین منٹ کے بعد اپنی devices کو چیک کر رہے ہیں اور ہم unconsciously اپنی devices کے addict ہو چکے ہیں دوسرا جو major problem اس technology اور social media کی وجہ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ idealistic ہو گئے ہیں اور جو real world ہے اور جو realistic phenomena ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں for example ہم یہ differentiate نہیں کر پا رہے کہ connection and relationships میں کیا فرق ہے connection کے لیے صرف ایک friend request کا button دوانا پڑتا ہے اور جو relationship ہے اس کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم یہ differentiate نہیں کر پا رہے کہ آسانی اور سکھ میں کیا فرق ہے تکلیف اور دکھ میں کیا فرق ہے وہ سکھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے ایک آدمی آسانی میں ہو اور دکھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تکلیف میں ہو لیکن وہ سکھی ہو میں لطیفے پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ آپ نے یہ بہت ہی بدزائی کا بھنڈی بنائی ہے تو بیوی کہنے لگی آپ ہی کو نخری سنجھ رہے ہیں ابھی اس بھنڈی کو فیس بک پہ پانسو یمی اور سو جو ہے وہ لائک مل چکے ہیں دو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اپنے سمارٹ فون پہ سوشل میڈیا ایپس یوز کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد آدھ اچانک ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو فیس بک ووٹس ایپ اور جو یوٹیوب اور دوسری سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ انسان کو بہت آگے لے جائیں گی تو دوسرے آدمی نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے تو پہلے نے کہا بجے ہی دیکھ لو کہ میں نے دو سٹیشن پہلے اترنا تھا ایک صاحب انٹرویو کیلئے گئے ایڈمیسٹیشن کی ایک پوست تھی تو انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کا ایڈمیسٹیشن کا کتنا ایکسپیرینس ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں وٹس ایپ کے سیونٹین گروپس کا ایڈمن ہو تو اگر میں یہاں پہ سمرائز کروں تو جو ہمیں ایڈوکیشن سسٹم میں مین پروبلم آ رہا ہے کہ ہمارا فوکس صرف نمبر پہ ہے اور انڈسٹری کا جو فوکس ہے وہ منی میکنگ پہ ہے اور اس کا آؤٹکم ہے کہ ہم we are producing unbalanced human beings اور جو چیلنجز ہمیں فیس آ رہے ہیں لرننگ اور ٹیچنگ میں وہ distractions اور ٹیکنالوجی ہے آپ سے جو ہے میرا next humble question یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیچنگ سے اور ہمارے ایڈوکیشن سسٹم سے balance اور characterful human being produce ہوں تو kindly کوئی بتائے گا کیا possible solution ہو سکتا ہے جی پیس kindly کوئی بتائے گا مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اٹھارہ سال سے زیادہ کرسہ ہو گیا ہے یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سیمینار کے باقی حصے میں جو میں نے اپنے بڑوں سے اور موزز اسادہ کرام سے سیکھا اور جس پہ عمل کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں وہ solution میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا so basically it is a three step process جو step number one ہے اس میں جو موزز اسادہ کرام ہیں اور طلبہ کرام ہیں وہ اپنے 24 hour کا schedule بنائیں balance life کا step number two میں as a role model جو موزز اسادہ کرام ہیں وہ 100% effort with sincerity put کریں اور اپنے balance life کا schedule کو follow کرنے کی کوشش کریں step number three میں جو موزز اسادہ کرام ہیں وہ stickly monitor کریں اپنے students کی performance کو کہ وہ کتنا اچھا balance life کا schedule follow کر پا رہے ہیں یا نہیں یہاں ایک بہت important نصیحت ہے میرے respected حضرت صاحب کی کہ جب آپ طالب علموں کو train کر رہے ہیں تو سختی نہیں ہونی چاہیے نگرانی سخت ہونی چاہیے انشاءاللہ جو next part ہے اس سیمینار کا اس میں یہ جو solution ہے یہ میں detail میں آپ کے سامنے present کروں گا کہ وہ کون کون سی ایکٹیویڈیز ہیں جن کو ہم پروفارم کر کے ایک balance life کا schedule بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان ایکٹیویڈیز کو discuss کروں ایک important سوال ہے کہ اگر آپ کسی بھی task میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو best learning methodology کیا ہے کھینلی کوئی بتائے گا جی do it yourself do it yourself with respect truth and حقیقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک آپ اس سے گزرتے نہیں یہ partition سے پہلے کی بات ہے ایک نواب صاحب ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے مال و دولت اور اسائشوں کی کمی نہیں ہے لیکن کیا بچوں کی تربیت کے لیے انہیں مشکت سے گزار چاہیے ان بزرگ نے فرمایا جی ہاں نواب صاحب نے عرض کی وہ کیوں تو بزرگ نے ایک کہانی سنائی کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو اس ملک میں سب سے اچھے استاد تھے ان کے پاس بھیجا کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ میں دیکھ کے آؤں شہزادی کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے تو بادشاہ اپنے گھوڑے پہ مدر سے پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ جو شہزادہ ہے اور اس کے استاد ہیں وہ اس طرف گئے ہیں بہت سخت گرمی تھی اور شدید دھوپ تھی بادشاہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس طرف گیا تو اس نے دور سے دیکھا کہ استاد محترم جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور شہزادہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے شہزادہ پسینے میں شرابور ہوا ہوا ہے بادشاہ کے اندر باپ کی محبت جاگی اس نے گھوڑا دوڑا اسطاد محترم کے قریب ہوا اور سلام دعا کے بعد بادشاہ نے ارز کیا کہ شاہی استبل میں بہت سارے گھوڑے ہیں شہزادے کے لیے گھوڑا وہاں سے منگوا لیتے استاد نے فرمایا بادشا سلامت مجھے معلوم ہے کہ شہزادے کو گھوڑوں کی کمی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کل کو اس شہزادے نے بادشاہ بننا ہے جب یہ اپنی آرام کے شاہی سواری پر نکلے گا تو بہت سے لوگ اسی دھوپ اور گرمی میں پیدر چل رہے ہوں گے اگر آج اس رحم دل اور اچھا بادشاہ بنے گا یہ سن کے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے استاد محترم کو شکریہ ادا کیا کہ وہ شہزادے کی اچھی تربیت کر رہا ہے اکل بادام کھانے سے نہیں اچھا میں بھی کھلا دیتا ہوں تو بڑے نقصان سے بچا لیں اسی سے کنیکٹڈ اگلا کوششن ہے کہ ہم بہت سارے پر فارم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کن ٹاس پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آپ ٹیمال فائدہ ہو تاج محل بہت خوبصورت عمارت ہے اور بڑے قیمتی پتھر اس میں استعمال ہوئے لیکن کوئی بتائے گا سب سے قیمتی پتھر جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں جی کوئی بتائے گا جی پیس جو پتھر آپ نے فاؤنڈیشن میں یوز کی ہیں بنیادوں میں یوز کی ہیں وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو فنڈیمینتلز ہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے اور اگر آپ فنڈیمینتلز کو مضبوط پکڑ لیں تو آپ ایک بہت سٹرونگ فانڈیشن بیلڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ریمیننگ پارٹ ہے اس سیمینار کا اس میں میں فنڈیمینتلز کریں تو امید ہے کہ ہم اپنے ایڈیوکیشن سسٹم سے بیلنس اور کریکٹر فول ہیومن بیمز پروڈیوز کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچے کے لیے ضروری ہے وہ اس کے فیزیکل ہیلتھ ہے کائنلی کوئی بتائے گا کہ فیزیکل ہیلتھ کون سکتے ہیں جی چھے سے آٹھ گھنٹے کی رات کی نیند رات نو بجے سو جائیں اگر آپ کے آئی شاہ نو بجے ہو رہی ہے نو بجے کے باد تو ایشا کی نماز پڑھ کے فوراں سو جائیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 6 سے آٹھ گھنٹے کی رات کی نیند بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے اکیڈیمیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور سوسائٹی میں کہ ہم لیٹ سوتے ہیں اگر ایک طالب علم رات کو ایک یا دو بجے سو رہا ہے اور صبح انہوں نے کہا میں سمارٹ فون نہیں لیا اور میں سوشل میڈیا سے بھی دور رہا میرے پاس بیسک فون ہوتا تھا جس میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا کیونکہ میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا اور جو لوگ سمارٹ فون یوز کرتے تھے وہ اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کر دے دے اور جو آخری بات تھی ایک حدیث مبارکہ سونی جس کا مفہوم ہے اللہ نے سمت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سبح سات بجے لیب میں چلا جاتا تھا رات نو بجے سو جاتا تھا اور گیارہ بارہ بجے تک میں میکسیمم کام اپنا جنگ فوڈ کیا ہوتی ہے جنگ فوڈ کیا ہوتی ہے میرے مہترم نے فرمایا جو کھانا آپ کی والدہ نے آپ کے لئے بنایا وہ آپ کے لئے جنگ فوڈ ہے اس میں کچھ رشتے اور ایڈ کر لیں بیوی ہے بہن ہے بیٹی خالہ ممانی چچی اگر ان کے علاوہ کائنلی گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں ہم اپنے سٹوڈنٹ سے ہمبلی ریکویس کرتے ہیں کم سے کم ایک لیٹر دودھ روزانہ انٹیک کریں چاہے ملشک کے فارم میں ہو چاہے کسی فارم میٹ کے اندر بھی ہو شہد اپنی ڈائیٹ میں لائیں کجور لائیں روگنے زہتون میں کھانا پکائیں ایک نیوٹیشن اسٹ ابھی بتا رہے تھے کہ اگر آپ سہت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں آپ کی ڈائیٹ میں 75 سے 80 فیصد سبزیاں پھل اور ڈالیں ہونی چاہیے اور 20 سے 25 فیصد گوشت ہونا چاہیے تو کائنلی ہیلتھی ڈائیٹ لیں گھر کی پکے ہوئے کھانے کھائیں اور اپنی ڈائیٹ میں سبزیاں ڈالیں اور جہے فروٹس کو بڑھائیں اور میٹ کو 20 سے 25 فیصد سے دادا نہ بڑھنے دیں ایک صاحب نے مرگا پالا ہوا تھا ایک لطیفہ یاد آگیا اور وہ بیمار ہوگے ان کے چرپائی سہن کے اندر رکھی بھی تھی تو ان کی بیوی جو ہے وہ اس نے ترمومیٹر سے بخار چیک کر کے کہا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے میں آپ کے لیے مرگے کی یقنی بنا کے لاتی ہوں اور یہ کہ بیوی نے مرگے کی طرف دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا مرگے نے یہ سن کے گھورا کے کہا باجی ایک دفعہ پینا ڈال دے کے دیکھ لیں ہو سکتا آرام آج جو تیسری ایمپورٹن چیز ہے فیزیکل ہیلتھ کے لیے وہ ہے تیس سے ساٹھ منٹ پلے گراؤن میں گزار اس وقت سٹوڈنٹس میں ایک بہت بڑا پرابلم آرہا اور وہ آنکھوں میں اور سر میں درد کی شکایت اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتے ہیں اس میں مختلف ڈیوائس کرتے ہیں اور جو ہمارے بلڈ کا فلو ہے وہ پاؤں سے سر کی طرف ہوتا ہے اب اگر ہم پلے گراؤن میں جائیں جو لوگ ہسپتالوں میں جارہے ہیں وہ کم ہوتے جارہے اور جو لوگ کھیل کے میدان میں جارہے وہ زیادہ ہوتے چلے جارہے تو اس لئے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم جو پلے گراؤن کے اندر ضرور ٹائم گزارے ایک خان صاحب بہت زیادہ موٹے ہوگے تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہ آپ روزانہ پانچ کلومیٹر دور لگایا کریں تو انشاءاللہ آپ سلم سمارٹ ہو جائیں گے ایک سال خان صاحب نے فون کر کہ خان صاحب میں نے آپ کی ایڈوائز پر عمل کیا روز پانچ کلومیٹر بھاگ رہا ہوں تو میرا وزن تو کم ہو گیا ہے لیکن میں جو افغانستان کے بورڈر تک پہنچ گیا ہوں اور سامنے افغانستان ہے ہم مجھے بتائیں کہ میں واپس آج یا آگے چلا جاؤ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ایک صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے تو آپ سے اگلا سوال ہے کہ mental health کے لیے کون سی ایسی fundamental activities ہیں جو ہمیں daily basis پہ کرنی چاہیے سب سے پہلی جو habit ہے live in today آپ ہر صبح یہ plan کریں کہ آپ نے آج کا دن peace اور happiness خوشی اور سکون کے ساتھ کیسے گزار نا ہے ایک بڑا اچھا quote جو گزر گیا وہ ماضی ہے جو آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے جو آج کا دن ہے اللہ کی طرف سے توفہ اور انہم ہے ہمارے بڑے فرمات زندگی بہت خوبصورت ہے اور قیمتی ہے مثال کے طور پر آج گیارہ مئی ہے اور نو بچ کے اگر بیس منٹ ہو رہے ہیں تو یہ وقت یونیک ہے دوبارہ نہیں آئے گا اس کو ہم جتنا اچھا سا enjoy کر لیں چہرے پہ smile لگ اللہ کا شکر ادا کر وہ کم ہے دوسری جو habit ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی ورک پلیس اور سوسائیٹی میں کلچر بنائیں مسکرانے کا اور ہونسلہ اوزائی کرنے کا آج کل میں لوگ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ تم تو ایسے ادا بیٹھے ہو جیسے بیگم کے پاس بیٹھے ہو ایک لڑکی کہتی ہے پہلے میں ادا رہتی تھی پھر میں نے انگلیش پڑھ مینٹل ہیلتھ کیلئے بہت امپورٹن ہے اور یہ فنوینا مجھے بہت عرصے کے بعد سمجھ آیا جو میرے ایک ریسپیکٹی ٹیچر نے مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس پہ پہ 100% effort with sincerity put کریں لیکن نتیجے کے بارے بے کرو جائے do not bother about the results اگر آپ 100% effort with sincerity کسی task پہ پہ کرتے ہیں تو دو میں سے کام ہوگا نمبر ون آپ کی مرضی کا result آئے گا نمبر 2 آپ کی مرضی کا result نہیں آئے گا اب یہ important point ہے جب آپ کی مرضی کا result آتا ہے تو پھر کیا ہوتا جاتا ہے لیکن جب آپ کی مرضی کا result نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ point بہت سے لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا جی پیس تجربہ مل جاتا ہے جی it will double your experience آپ کا تجربہ ڈبل ہو جائے گا so nothing to lose ایک بہت بڑے business man سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے business man کیسے بنے تو انہوں نے کہا with good decision اچھے فیصلوں سے انہوں کا good decision کیسے آئے اس نے کہا experience سے تجربے سے اور انہوں experience کس سے آیا جو غلط فیصلے میں نے سو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک جسم سے اور ایک روح سے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں عرص کی ہیں اس کے اندر ایک جو ہے فیزیکل ہیلتھ ہے اور جو دوسری ہے وہ منٹل ہیلتھ ہے جس کا تعلق جسم سے ہے جو تیسری ہیلتھ تین میل ستھائی ہیں کیا اس نے 32 60 منٹ پر پی گراؤن میں گزار رہے ہیں اور اسی طرح کیا وہ آج دن اللہ کو شکر عدا کر رہا ہے وہ اپنے smile اور appreciation کا کلچھر بنا رہا ہے اور وہ ہر ٹاسک پہ 100% effort with sincerity دے رہا ہے کہ نہیں اگر ہم بچے سے پوچھیں اور 22 سال تک پوچھیں تو امید ہے کہ اس کی فیزیکل اور مینٹل ہیلپ بہت اچھی ہوگی اور لیٹس ٹاک آبا آبا تھرڈ ہیلپ اور وہ ہی سپریچ ہیلپ یہاں ایک ایک امپورٹن سوال ہے کہ جب ہم سپریچ ہیلپ پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں کیا فاؤنڈیشن رکھنی چاہیے ہماری بیس کیا ہونی چاہیے کیا بتائے جی جی پیس جی اپنے طالب کو نیک بنانے کی کوشش اور دعا کریں ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے دعا کریں اللہ اسے عالم اور حافظ بنائے ان بزرگ نے دعا دی کہ یا اللہ اس بچے کو نیک بنا اس آب چلے گے تو آفص بنائے آلیم بنائے وہ اپنے لیے اپنی فیمیلی کے لیے اور اپنی سوسائیٹی کے لیے بینیفیشل ہوتا اس پہ مجھے لتیفہ یاد آجاتا ہے ایک راج پور راو صاحب نماز پڑ رہے تھے جو راو صاحب نیک ہیں پکے نماز ہیں تو راو صاحب نیت اس کو میں نے دو حصوں میں بریک کیا ہے پہلے ڈو سے ہم اپنے بچوں کو نیک لوگ کی صحبت دیں آدمی نیک صحبت سے نیک بنتا ہے اور بری صحبت سے برا بنتا ہے تو نیک صحبت میں تین چیزوں پر محنت کریں سب سے پہلے توحید کہ اللہ ہے اور اس سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں دوسرا رسالت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 اللہ کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور تیسرا یقین آخرت کا ہے کہ یہ دنیا آرزی ہے فنہ ہو جانے والی ہے ہم جو بھی اچھا یا برا عمل کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے اگر توحید رسالت اور آخرت یہ تین یقین مضبوط ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ بچہ روحانیت میں بہت آگے بڑھے گا دوسرا دین کا بنیادی علم آنا چاہیے ہمیں حلال حرام پاکی نا پاکی جائز اور نا جائز میں فرق پتاؤ ہم اپنے سوڈنٹ سے حملی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سوفٹر ڈیولپ کرنا جائز ہے کہ نہیں فرزمپل اگر کوئی جوہے کا سوفٹر بنوارا رہا ہے دیٹنگ کا سوفٹر بنوارا رہا ہے تو اس کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے اور تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر ایک آدمی نے سونے کی پلیٹ لیے اور دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے لیے اور مچھلی کو پانی سے نکال کے ان ہیروں میں رکھ دیا تو مچھلی تڑپنے لگی تو اس نے کہا کہ اے مچھلی آپ سونے کی پلیٹ میں دنیا کے سب سے قیمتی ہیروں میں ہوں تو سب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت ساری کائنات کی بخشش کے لیے کافی ہے سارے ڈپریشن سٹریس اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ اللہ کے فضل سے ایک ہزار مرتبہ دوشی پڑھیں تو اللہ کی دس ہزار رحمتیں آپ پہ پڑھیں غیر اخلاقی تصویر اور ویڈیوز کو سرچ کرنے میں پاکستان ٹاپ پر ہے اور سٹوڈنٹس کے پڑھائی میں دل نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ غیر اخلاقی تصویر اور ویڈیوز کا دیکھنا ہے دوسری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنی ڈگری کو حلال کریں ایک حلال تھوڑا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے حرام کسرت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی آپ اپنی محنت سے ستن نمبر لیں اور اگر کسی نکل یا انفیر مین سے سو نمبر لیے تو کبھی بھی آپ کے ستن نمبر کو نہیں پہنس سکتا میرے ایک دوست سوفٹر ڈیولپر چند سال پرانی بات ہے تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میرے اتنے ہزار ریال تنخوا ہے لیکن برکت نہیں تو اس سے مدبانہ عرص کی کتنے ہے اس نے کہ آٹھ گھنٹے روزانہ تو اس سے جان مار کے کتنی دیر کام کرتے ہو اس نے دو گھنٹے تو اس سے عرص کی ہے کہ جو برکت ہے وہ بھی دو گھنٹے کی آئے گی اور یہ جو آخری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ اللہ سے محروم ہیں ماباپ اور استاد کی نافرمانی کی وجہ سے فرمائیے وہ مضمون ہے جس میں سو میں سے سو نمبر چاہیں انگریز حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ میرے استاد محترم کو شمس علمہ کا خطاب دیں انگریز حکومت نے اگر کہ آپ نے اتنی زبدیر شاعری تخلیق کی ہے اس وجہ سے آپ کو یہ سر کا خطاب دیا جا رہا ہے آپ کے استاد محترم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو شمس علمہ کا خطاب دیا جائے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے استاد نے اقبال کو تخلیق کیا ہے تو اگر ہم اپنے یقینوں پر محنت کریں نیک لوگ کی صحبت میں بیٹھیں دین کا بنیادی علم سیکھیں اللہ کی ذکر کی قصد کریں گناہوں سے بچیں اپنی ڈگری کو حلال کرنی کوشش کریں ماباپ اور استاد کی نافرمانی سے بچیں تو ہم امید کر سکتے ہماری جو سپیچل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اب یہاں پہ اگر میں سمارائز کروں تو میں تین ہیلتھ پہ بات کی ہے اور فنڈامینٹل پریزنٹ کی ہیں فیزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ اور سپیچل ہیلتھ جس بچے کی جسمانی دماغی اور روحانی صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کی معاشرتی صحت بھی اچھی ہوگی آپ سے سوال ہے کہ جو معاشرتی صحت ہے اس میں فنڈامینٹل تاسک کیا ہیں کائلی کوئی بتائے گا جی پلیس کوئی بتائے گا دوسروں کی ہیلپ کرنا سب سے پہلے آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں انسانی آزا میں سب سے زیادہ ہاتھ اور زبان استعمال ہوتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ جو باقی آزائیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لوگ آپ کی کمپنی کیوں انچوائے کرتے ہیں کائلی کوئی بتائے گا لوگ آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں جی لوگ آپ کو کیوں پسند کرتے ہیں باتائے گا چی آپ سے انہیں راحت ملتی ہے آپ سے انہیں سکون ملتی ہے that is the only reason any benefit that is related with us therefore people like to communicate with us یہ یہ ہے وہ زبان سے دو لتیفے آد آگے وہ آپ کو سنا دیتا مجھے اچھے لگتا ہیں بی بی نے ڈاکٹر سے کہا عادت ہے تو ڈاکٹر نے کہا بی بی آپ انہیں دل میں بولنے کا موقع دیا کریں اسی طرح ایک شہر نے بی دنیا دنیا سب سے اچھی میڈیسن کون سی ہے تو ڈاکٹر نے کہا محبت اور عزت تو اس نے کہا اگر دوز کام نہ کرے تو ڈاکٹر نے کہا پھر آپ دوز کو پڑھا دیں جو تیسری important چیز ہے کہ طالب علموں کو سخاوت سکھائیں میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیئے ہمیں سے دیا کرو حضرت علی رضی نے کو قول ہے کہ اللہ نے رس کو سخاوت میں چھپا کے رکھا ہے لوگ اسے مشکت میں دھونتے ہیں خوشی حاصل کرنے سے خوشی نہیں ملتی خوشی دینے سے خوشی ملتی ہے سکون حاصل کرنے سے سکون نہیں ملتا سکون دینے سے سکون ملتا ہم بہت زیادہ کنجوس ہوگئے حضرت صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج ہم نے غریب کو بڑا نوٹ ہی دینا چھوڑ دیا ایک شیخ صاحب تیو کی شادی وی اور وہ ہنیمون کے لیے مری چلے گئے تو ان کے دوست ملے انہوں کا شیخ صاحب کیسے شیخ صاحب کہنے کہ میں ہنیمون کے لیے آئے تو دوست نے کہ بھابی کہاں پر ہیں تو شیخ صاحب کہنے کہ اس نے مری دیکھا ہوگا اور جو آخری قوالیٹی ہے تالیب علموں کو آجزی سکھائیں بے ریس پیر آجزی پر بہت نے اپنے top 10 گریجویٹس لیے اور ان کی لائف کو فالو کیا اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں سے زیادہ خوش اور مطمئن رہے اپنی زندگی میں کچھ جو گریجویٹس تھے وہ امریکہ کے صدر بھی بنے نوبل پرائز بھی ملے کچھ نے خود کچھ کچھ کاتل تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوشل ہیلتھ پہ بھی فوکس کریں اور یہ فنڈامینٹل کویسٹن اپنے بچوں سے پوچھیں اور دیکھیں کہ وہ ان چیزوں میں ایکسیلنس کی طرح بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں اگر میں ابھی تک کی سمارائز کروں ایک بچہ اگر فیزیکل ہیلتھ میں اچھا ہے میٹل ہیلتھ میں اچھا ہے تو انشاءاللہ وہ سوشل ہیلتھ میں بھی اچھا ہوگا اور جب وہ سوشل ہیلتھ میں اچھا ہوگا تو اپنی سٹڈیز میں بھی اچھا پروفارم کرے گا آپ سے میرا سوال ہے جو سٹڈیز ہیں اس میں فنڈامینٹل ٹاسک ہے کوئی بتائے گا جی جی پلیز جو سب سے پہلا ٹاسک ہے اپنی سٹڈنٹس کو ریالیسٹک بنائیں ایزی کم ایزی گو نو پین نو گن ہم بہت کائل اور سست ہو گئے ایک بچہ بہت ہی کائل اور سست تھا تو اس کی ممہ نے کہا کہ تمہارے ماموں امریکہ سے ایک مشین بھیج رہے بٹن دباؤ گے تو لنج پیک پیک ہو جائے گا تو بچے نے ماسونیت سے کہ ممہ اس مشین کا بٹن کون دبائے گا میں پڑھ رہا تھا کہ جب ہولی جائیں لینے میرا نام ہے تھامر جانیا تو اس کے ترجمہ میں لکھا تھا کہ جب بھی میرے گھر والے مجھے کوئی کام کہتے ہیں تو مجھے موت پڑ جاتی تو یہ ذہن جب سوڈنٹ پہلے سمیسٹر میں آتے ہیں تو مجھ سے مطبعان ارز کرتے ہیں کہ آپ چار سال اپنے اوپر محنت کریں اپنی فیزیکل مینٹل سپریچل سوشل ہیلپ پہ اور اپنی سٹیڈیز میں بھی ایکسیلنس اچیف کریں اور جو آگے زندگی کے چالیس پچاس سال ہیں انہیں اچھا سا انجوائے کریں کیونکہ آپ ایک سٹرانگ فانڈیشن بن جائے جس پہ بیلد کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ زندگی کو رینڈم گزاریں اور سٹیڈیز پہ بھی فوکس نہ کریں اپنی فیزیکل مینٹل سوشل ہیل پہ بھی فوکس نہ کریں اور اس ٹائن کو ضائع کر دیں تو جو اگلے چالیس پچاس سال ہیں اس میں بہت زیادہ پین آئے گا آپ کی لائف میں دونوں چوائس میں دیکھا جائے پین اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جو پہلی چوائس ہے اس میں کم پین ہے تو یہ مائن میک اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ there's no shortcut to success آپ کو محنت کرنی پڑے گی ہمارے بڑے ایک شیر پڑھتے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اپی کٹا تب نگی ہوا دوسری جو چیز ہے notes taking scales where respected حضرت صاحب فرماتے ہیں لکھنا سیکھیں لکھنا سیکھیں جو لوگ لکھنا سیکھ جاتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت بڑھتی ہے وہ سوچتے سمجھتے ہیں اور اور فکر کرتے ہیں اور سوچنے سمجھنے والے لوگ اور اور فکر کرنے والے لوگ کبھی غریب نہیں رہتے ملیشیا میں ایک ریسرچ ہوئی کہ جو بچے صرف lectures سنتے ہیں انہیں 11% یاد رہتا ہے اور جو بچے proper notes لیتے ہیں ڈاکومنٹ کرتے ہیں ان کو 89% یاد رہتا ہے اگلی جو چیز ہے وہ سکتا وہ سیدھا ہو نہیں سکتا یعنی عدب کو مضبوط پکڑو اور دوسری بات فرمائی تھی جو ٹائم پہ آ نہیں سکتا وہ ٹائم پہ کام نہیں کر سکتا تو ٹائم کی قدر کریں اور سٹرکٹلی ٹائم کو جو وہ اپٹیمل لرننگ سٹرائٹیجی سیکھیں اپنی جو لرننگ ہے اس کو اپڈیٹ کریں کانٹینیوزلی ایک آدمی ایک لاکھ روزانہ کما سکتا اتنا پوٹینشل ہے لیکن وہ روزانہ پچاس ازار کما کے مطمئن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ روزانہ پچاس ازار کا اپسان کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اسی طرح میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ فوکس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ تھوڑے وقت میں بڑے گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تین پرنسپلز پہ کبھی بھی کمپرو مائز مت کریں اس میں پہلا رسپیکٹ ہے عدب ہے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم جا رہے تھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑھا تھا انہوں نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور جیب میں رکھ لیا عدب سے شاگرد نے ارز کی یہ آپ نے کیا فرمائے یہ کاغذ ہے اس پہ علم لکھا جاتا ہے اس کا عدب کرو ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ طالب علم تھے اور وہ کتاب کھولتے اور غلطی سے اگر کتاب الٹی کھول جاتی تو کتاب کو سیدھا نہیں کرتے تھے خود دوسری طرف جا کر بیٹھ جاتے تھے اتنا عدب کرتے تھے تو با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب اگر عدب نہیں ہوگا تو ڈگری مل جائے گی معلومات مل جائیں گی لیکن استاد کا فیض نہیں ملے گا عمل کی طاقت اور قوت نہیں ملے گی معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو جو بھی کام کریں پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کریں اس میں اللہ برکت دے گا اور آپ بڑے آدمی بنیں گے آپ جتنے بڑے لوگ دیکھیں آپ کو ان میں یہ تین quality ضرور ملیں گی عدب بھی سچائی بھی اور دیانتداری اور آخری چیز بڑی important ہے کہ اپنی پرسنل تک ہم کوشش اور محنت کریں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے طالب علم ہیں وہ فیزیکل ہیلتھ میں بھی ایکسیلنس پہ ہوں گے مینٹل ہیلتھ پہ بھی ایکسیلنس پہ ہوں گے سوشل ہیلتھ پہ بھی اور اپنی سٹڈیز میں بھی آؤٹ پر فارم کریں اگر میں آج سیمینار کو سمیرائز کرنا چاہوں ایک ٹیبولر فارمیٹ کے اندر تو یہ میرا ایک ٹونٹی فور آور کا سکیجل ہے بیلنس لائف کا یہ میں جنوری کے منطقہ پریزنٹ کیا ہے اور اس میں تھوڑی بہت ویرییشنز آتی رہتی ہیں نماز کے اوقات کے مطابق میں کوشش کر کے نو بجے سو جاتا ہوں پانچ بجے اٹھتا ہوں پانچ سے چھے اپنا ذکر تلاوت ہے نماز ہے اس کے بعد چھے سے ساڑھے ساعت تک آفیس کے لیے ریڈی ہونا ریک فاسٹ ہے اس کے بعد درمیان میں لنچ اور نماز کی پریق ساڑھے بارہ اور اس کے بعد سونے کی تیاری کرتا ہوں نو بجے سو جاتا ہوں یہاں ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میں ہنڈر آوٹ 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 یہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ اگر پریکٹس کرنے اینار کو سمرائز کروں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طالب علموں کے لئے رول موڈل بنیں اور اپنے طالب علموں کے لئے دعا کریں کہ نمبر ون وہ اپنے شعبے میں بیسٹ پروفیشنل ہوں جیسے کمپیوڈر سائنس کے ہوں تو دنیا کے بیسٹ کمپیوڈر سائنٹسٹ ہوں سائکولوجی میں ہوں تو دنیا کے بیسٹ سائکولوجسٹ ہوں اور جو دوسری بڑی کوالیٹی ان کے اندر ہو کہ ان کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو اور ان کی اللہ سے دوستی بھی مضبوط ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا میں چینج آئے اور جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم سے بچے اور بچیاں پڑھ کے نکلیں جب کونوکیشن ہو تو یہ اناؤنسمنٹ بھی ضرور ہو کہ یہ بچہ یہ بچی دنیا کی بہترین کمپیوڈر سائنٹسٹ بھی ہے اور اللہ کا ولی یا اللہ کی ولی بھی ہے یہ بچہ یہ بچی دنیا کی بہترین شکریہ